منع کر رہے ہیں خامخواہ میں غلط کر رہے ہیں اصل میں مردوں میں بدماشی ختم ہو گئی ہے حقیقت ہے پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا ابھی بھی کے پی کے میں جاؤں نا جب ایک دفعہ لڑکی دے دی ہے وہ گولیں بھائی اب دے دی ہے تو اب یہ ماری بیوی ہے ہمارے ہاں عجیب عجیب کیس آ رہے ہیں ذرا ذرا سی باتوں پہ عورتیں ناراض ہو کے باپ کے گھر جا کے بیٹھ رہی ہیں چھے چھے مہینے آنی رہی ہیں مرد ادھر آ کے مجھے تنگ کر رہے ہیں میری بیوی نہیں آ رہی میری بیوی نہیں آ رہی میں کہتا ہوں تھوڑا بدماشی دکھا یار تو ہر کام شرافت سے نہیں ہوتا ہے اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو تو اس ظلم سے توبہ کریں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے بیوی بھاگی ہے پھر تو ہم آپ کو ڈانٹیں گے ملامت کریں گے لیکن آپ میں کوئی فالٹ نہیں ہے ایک دن اونچی آواز سے بات کر لی تھی نازوک مزاج بیگم چلی گئی گھر تو یہاں مرد کو مردانگی دکھانی پڑتی ہے تھوڑا سسرال کو جا کے بولو بھائی اس کو بھیجو سمجھ رہے ہو نا تمیز سے بول دیا اس کو بھیج دو بس اس طرح سٹائل یہ والا رکھو ورنہ جا جا کے بار بھائی ایکسکیوز می سر پلیز ایسے نہیں ہوتا ہمارے ایک دوست تھے پتھان ہیں ان کی شادی ہوئی میرے بڑے قریبی دوست ہیں تو شادی ہوئی ان کی تو وہ خامخہ میں بیگم لڑکے گھر چلی گئی ذرا سی بات پہ نا اب ماں بھی اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے بعض ماں گھر خراب کرتی ہیں سب ماں ایسے نہیں ہوتی ہیں لیکن بعض ہوتی ہیں میرے سامنے کیس آیا میں کافی سلو کی کوشش میں لگا وہاں ان کی ماں کی سمجھ میں نہیں آرہی بات کہہ رہی ہے نہیں ہم خلا لیں گے عدالت سے میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتا ہو بندے کو میں جانتا ہوں حقوق عدا کر رہا ہے تھوڑی بہت اونچی نیچی انسان سے غصہ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے سمجھا سمجھا کے تھک گئے یہ بندہ گیا اپنے اسٹائیل میں نا جا کے دروازہ پھوٹا اس نے اندر غصہ بولا کسی کے باپ میں دم ہے روک کے دکھائے بیٹ گاڑی میں ایسے بیوی کا بولا بیٹ تو کسی کے باپ میں دم ہے روک کے دکھائے لے کے آگیا ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ماشاءاللہ تو سارے کام تمیز سے نہیں ہوتے مرد تھوڑا مردانگی اچھی لگتی ہے آدمی پہ عورت کو بھی اپنے اچھا لگتا ہے عورت کو بھی نا آدمی تھوڑا سا ٹیڑا میڑا اچھا لگتا ہے زیادہ بد اخلاق نہ ہو لیکن عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں تھوڑا مردانگی ہو اس میں زیادہ نہ کریں کہ چنگیز خان بن جائیں گھر جا کے لیکن تھوڑا سا روب رکھیں گھر کے اندر محبت بھی دیں مگر روب بھی مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے جس سربراہ کا روبی گھر میں ختم ہو گیا وہ بے وقوف آدمی ہے وہ گھر بسا ہی نہیں سکتا اس کے باپ میں دم ہی نہیں ہے گھر بسانے کا جب تک مرد میں روب نہیں ہوگا مردانگی والا روب جو ایک ہوتا ہے دیکھو اللہ نے ہر جانور کے نر میں روب رکھا ہے کہ نہیں رکھا بولو نا ایک مرغہ دس مرغیوں کے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نہیں تو میری مرغیاں جا کے دیکھ لو دیکھ لو آپ مرغیاں بیچاری عرام عرام سے مرغہ نہ ایسے سر اٹھا کے ہو یوں جا رہا ہوگا آپ کسی مرغی کو پکڑنے کی کوشش کرو مرغہ آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا آپ پال کے دیکھو آرے میرا بچھا ماشاہ دیکھو مرغہ یہ حقیقت ہے نہیں چھوڑتا وہ بکرا پالو آپ بکرییاں رکھو پنجرے میں بکرا بھی آپ کسی بکری کو لے کے جاؤ بکرا ایسے آ کر ٹکر مارے گا بولے گا تو نے میری پرمیشن کے بغیرہ ہاتھ کیسے لگا دی اس کو بھائی تو روب ہے ہر نر میں شیر کو دیکھو ایک ڈاکومنٹری تھی ہمارے ایک دوست نے دیکھی بڑا اچھا نقشہ کھیچا تو ایسے بلکل جیسے حقیقت یہ نہیں یہ بھی حقیقی ڈاکومنٹری یہ نہیں واقعی جنگل میں وہ ڈاکومنٹری سے عبرت حاصل کرو ہو آئی ہے اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے مجھے بتایا بڑا زبردست کہ آپ کو پتا ہے شیرنی جو ہے نا شیرنی شیر کی کئی شیرنیاں ہوتی ہیں تو شیر ایک کچھار بنا کے رہتا ہے ان کی حفاظت بھی کرتا ہے شکار بھی اکثر شیرنیاں کرتی ہیں شیر نہیں کرتا شیر کا کام ہوتا ہے امرجنسی میں آنا تو ڈاکومنٹری میں یہ دکھایا گیا کہ شیرنی کو لکڑ بگڑ نہیں ہوتے وہ بڑے گندے سے عجیب سے جانور ہوتے ہیں انہوں نے گھیر لیا شیرنی کو اب شیرنی بیچاری ان سے لڑ رہی ہے وہ لکڑ بگڑ قریب آ رہے ہیں شیرنی ٹینشن میں شیر مسٹنڈا بناوا آرام سے پڑا ہوا ہے سو رہا ہے نا وہ ٹینشن نہیں لے رہا اس کی شیرنی اپنے ہزبنڈ کی طرف دیکھ رہی ہے شیر آرام سے پڑا ہوا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے نا کہ بگم اگنور کرو یہ ٹچے ہیں لونڈل پاڑے لچے ویچاری شیرنی گھبر آ رہی ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مرد ایسے یہ جانوروں میں مرد ایسے ہوتے ہیں تو انسانوں میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا تو روب نہیں ہوگا تو کسی کام کے نہیں ہو پھر سسرال کے آگے جھکے رہو بس مطلب نہ لے کے جاؤ مگر یہ کہ اپنی مردانگی کے احساس دلاتے رہا ہو کہ اس گھر کا باپ کون ہے میں ہوں ٹھیک ہے نا سربراہ میں ہوں تو اب وہ شیرنے کیا کیا ہے اب شیرنی واقعی کنفیوزن میں شیرنے کیا کیا ہے منظر دیکھنے کے لیے نا سوتے سوتے اپنی ایک آنکھ کھولی ہے یوں کر کے یعنی اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو کام ایک آنکھ کھول کے ہو سکتا ہے اس میں دو آنکھیں کھولنے کے تکلف کی ضرورت کی آئے ہمیں ویڈیو نہیں بنائے بھئی جو کام ایک آنکھ کے ذریعے ہو سکتا ہے یعنی لکڑ بگڑ کو یہ میسج دیا کہ ہم تمہیں اتنی بھی لفٹ نہیں کرا رہے ہیں کہ دونوں آنکھوں سے دیکھیں ہم تو بس یوں کر کے دیکھا یوں کر کے پھر آنکھ بند کر لی کہ چلو ابھی تو ابھی تو شیرنی میں دم ہے جب دیکھا نا کم بخت نہیں جا رہے پھر بھی اڑی اڑی وہ جو ان کی اب خاص آوازیں ہوتی نکال رہے ہوتے تو پھر یہ آرام سے اٹھا انگڑائی لی جیسے صبح صبح اٹھتے ہیں نا لکڑ بگڑ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی گھنٹہ لگے گا اٹھے گا واش روم جائے گا منجن کرے گا نہا دھو کے آئے گا پھر مذاکرات کی بات شروع ہوگی تو وہ ٹینشن نہیں لے رہے تھے شیر کی اس کے سٹائل سے اس کے بعد آرام آرام سے چلتا ہوا شیرنی کے خریب گیا ہے وہ بیچاری کام پر رہی ہے نا اور شیرنی سے جا کے پوچھا کہ ٹینشن کیا ہے شیرنی نے بتایا بھئی یہ دیکھو لونڈے لپاڑے لچے تو ان کی ایک طرف نا ان کی نظر یوں کر کے دیکھا نا لکڑ بگڑ کی طرف ایسے یوں کر کے دیکھا اچانک حملہ کر دیا ان کے اوپر ایسا پگڑ کے جبڑا بھاڑا ہے نا وہ سورے چیختے پر بھاگ گئے یعنی اس نے پیغام دے دیا کہ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم تو تمہیں ٹینشن نہیں لے رہے لیکن تمہیں شرافت سے بات سمجھ میں آنی رہی ہے تو پھر یہ والا رہو تو یہ وہی ہے جو ہمارا پتھان دوست ہم مہینے سے کوشش کر رہے ہیں میاں بی بی میں جوڑ ہو جائے سسرال کو ان کے سمجھ میں بات آنی رہی وہ گھر گئے دروازہ بجا آیا دھاڑ کر کے اندر گھسے بیگم کا پکڑا گاڑی میں بیڑ اور ہیں بھی لمبے ترلنگے چوڑے نا بندہ ویسی دیکھ کے ڈر جائے اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں ہیں ایک دن اٹھارا روٹیاں کھائیں انہوں نے اٹھارا روٹیاں بندے نے کھا گئے تو جا کے بولا بیڑ گاڑی میں ایسی کی تیسی میں دیکھتا ہوں کسی کے باپ میں دم میں روک کے بتائے تو وہ سالے والے سارے لکڑ بکڑ کی طرح ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی یہ پرانا قصہ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا روپ گھر میں رکھو آدمی تھوڑا سا روپ دار عورت کو بھی اچھا لگتا ہے بچوں کو بھی تھوڑا روپ دار باپ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے نا اتنے چھوئی موئی نہیں بن جاؤ کہ تمہیں سسرال والے بیچ کے کھا جائیں دیکھ کر گیا ہوں ہمارے دوست ہیں انہیں مور پالے ہوئے ہیں کیسی شان سے ایسے گھوم رہا ہوتا ہے مورنیاں دائیں بائیں مور اکیلا ہوتا ہے شیر اکیلا ہوتا ہے مرگوں کو دیکھ لو ایسے سر اٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے کھانے پینے میں مرغہ پہلے مرغی کو کھلائے گا جب باجرہ ڈالو نا مرغہ دیکھ رہا ہوتا ہے مرغیاں پہلے کھا رہی ہوتی ہیں مرغہ پہلے نہیں کھاتا تو یہ مرد کی شان ہے وہ گھر والوں کو پہلے کھلائے گا لیکن وہ کہے گا ہم جو آپ کو اپنی اوپر ترجیح دے رہے ہیں آپ کو پیزے بھی کھلا رہے ہیں برگر بھی کھلا رہے ہیں خود ہم دال سے روٹی کھا رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ ہمارے باپ بن گئے ہیں ہم ہی ہیں مرغے سے سبق حاصل کرو